ایک طرف سے آپ تمام دوستوں کو عید الازحاب بہت بہت مبارک ہو اور عید الازحاب کی دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو ہزاروں ایسی روشیاں دیکھنا نصیب کریں عید الازحاب جب آتی ہے تو اس میں ہم جو قربانی دیتے ہیں اللہ کی راہ پر تو اس کے تین حصے کیا جاتے ہیں اس میں پہلے نمبر پر حصہ ہے جو آپ کے اپنے عزیز و اقارب ہیں رشتے دار ہیں تو دوسرے نمبر پر آپ کا جو حصہ ہوتا ہے وہ قریب جو آپ کے آس پاس افراد ہوتے ہیں ان میں دیکھیں کہ کون سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے قربانی اس دفعہ نہیں کی تو ان کو آپ حصہ دیں اور تیسرا حصہ جو ہوتا ہے وہ آپ کا اپنا حصہ ہوتا ہے تو اس کو آپ فریج میں زیادہ دیر نہ رکھیں جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو آپ یا تو کھا لیں اگر آپ کے پاس اضافی ہے تو آپ باقی لوگوں میں اس کو تقسیم بھی کر دیں تو آج ہم نے اپنی جو قربانی ہے وہ ادا کر دی ہے اللہ کی راہ میں تو اس کے بعد ہم نکلے ہیں آپ اپنے آبائی گاؤں جا رہے ہیں میکلوڑ گنج میں تو وہاں پہ ہم نے اپنے جو والدین ہیں ان کی قبر پہ جانا ہے کیونکہ پچھلے جو جتنی بھی ایتیں گزر چکی ہیں تو اس میں وہ ہمارے ساتھ تھے لیکن اس دفعہ جو عید ہم گزار رہے ہیں وہ ان کے بغیر گزار رہے ہیں اور یہ ہم جا رہے ہیں اس وقت میکلوڑ گنج وہاں پہ اپنے والدین سے ملیں گے اور اس کے بعد ہم جائیں گے پاک پتن وہاں پہ سسرال ہیں وہاں ان سے مل کے آئیں گے کیونکہ عید جو بکرہ عید ہے یہ خاص طور پہ جو ملن پارٹی ہوتی ہے اس کو آپ سسرال جا سکتے ہیں یہ اپنی چھوٹیاں جیسے بھی آپ اپنے قریب جو آپ کے ریلیٹیو ہیں ان کے ہاں آپ جا کے اس کو منا سکتے ہیں اور کیونکہ بکرہ عید ہے اس میں گوست بھی عام ہوتا ہے تو خوب وہاں پہ جو پارٹی ہے وہ بھی کھائی جاتی ہے میرے ساتھ یہ میری فیملی ہے عزاز بیٹھا ہوا ہے آئیزہ بیٹھی ہوئی ہے جی ہے عزاز آپ کیا کہنا چاہ رہی ہو عید کا موقع ہے آپ سب کو میٹر سے عید مبارک عید صاحب آپ سب کو میٹر سے عید مبارک عید مبارک یہ ہو ہو جی ہے مراں لفنا ہو رہے ہیں اب ہم چاہ رہے ہیں موسیقا